اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ارز کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دنیا میں کوئی اور بڑی شخصیت ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ جیسے ہی اس طرح کی کوئی شخصیت اپنا پیغام پیش کرنے لگے یا اپنی دعوت پیش کرنے لگے یا اپنی زندگی کا آغاز کرے یا اپنی مشن کے لیے جدوجد شروع کرے تو مورخین کا ایک پورا کا پورا گروہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ کھڑا ہو کر ان کی تاریخ مرتب کرنا شروع کر دیں یعنی دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ ہوئے ہیں کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہو سکا اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا پہلے مرلے میں کہ اس شخصیت کی اٹھان کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی دنیا کے اندر اس کا کیا مقام بن جائے گا اس وقت لوگ پہچان بھی نہیں رہے ہوتے تو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا یعنی یہ تو ہوا ہے کہ بعض میں بادشاہ لوگوں نے اپنے لیے کچھ مورخین مقرر کر دی ہے کہ وہ ان کی تاریخ لکھیں لیکن دنیا کی جو عمومی تاریخ ہے اس میں بلکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی شخصیت دنیا میں اپنی دعوت پیش کرتی ہے اپنا پیغام پیش کرتی ہے تو پھر جو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کی باتیں سنتے ہیں اس کے ساتھ مختلف مرائل سے گزرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان باتوں کو بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بلکل فطری طریقے سے یہی ہوا ہے